آپ ایمڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یہ ایمڈی کیٹ کے ایٹمپس دے دے کر کسی اور فیلڈ میں چلے گئے ہیں تو آپ کو باقی چیزیں ایف ایسی کے بارے میں یاد ہوں یا نہ یاد ہوں مگر کنگڈم پلانٹی اور اینی میلیا کی محوسیت نہیں بھولی ہوگی آخر کیا وجہ ہے کہ ایمڈی کیٹ ایسپرینٹس اس چپٹر سے اتنا تنگ آ چکے ہیں اور اس کا نام سنتے ہی بھاگنے کو تڑتے ہیں وجہ کچھ یوں ہے کہ ایف ایسی میں کافی لوگ اسے سکپ کر دیتے ہیں اور اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ان کو دینی چاہیے اور جب ایمڈی کیٹ کا ڈیڈی کیٹ ٹائم ان پر آن پڑتا ہے تب اس چپٹر کو دو تین ماہ میں یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اسلام علیکم میرے نام عمر اسحاق ہے اکے ایک ماسک ڈاکٹر اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آخر وہ کیا کیپ سوٹ ہینکس ہے یا وے اف سٹڈینگ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ اپنا کر اس چپٹر کے ایم سی کیوز بہت آسانی سال کر سکتے ہیں تو احباب اکرام بات ہے وے اف سٹڈینگ کی کینگنم اینی میڈیا کو آپ کو سمارٹ سٹڈی کے ساتھ کرنا ہوگا نہ کہ کریمینگ کے ساتھ سمارٹ سٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چپٹر میں موجود سب سے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کہ چپٹر کی آپ نے سٹڈی کیسے کرنی ہے سب سے پہلے کلاسیفیکیشن فائلمز ان کلاسز سب کلاسز کے بارے میں آپ کو علم ہو ان کی جنرل انفرمیشن کے بارے میں آپ کو علم ہو سپوز میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ فائلم ملسکہ جیسے میں نامنو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ سافٹ باڈیوڈینیویلز ہوتے ہیں اگر میں نامنو آرثروپورڈا تو آپ کی ذہن ہونا چاہیے انسیکٹس اس کے بعد سکورپین سپائیڈر تو یہ آپ کی ذہن میں آ جانے چاہیے اس کے بعد ہر فائلم اور کلاس کی اگزمپل آپ کو یاد ہو آپ کو پتا ہو کہ کون سا جو ہے ڈپلو بلاسٹک ہے کون سا ٹرپلو بلاسٹک ہے کینگڈمز کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایولوشنری پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہے تو جب بھی آپ پڑھیں آپ کو دیکھنا ہے کہ کب سرکلیٹری سسٹم کس فائلم کے اندر دیولپ ہو رہا ہے اس کے بعد نروس سسٹم کس فائلم میں دیولپ ہو رہا ہے ایسے کر کے آپ نے سسٹم وائز یاد رہنے سیکنڈ ٹپ ریڈ فرام فلو چارٹس جتنے فلو چارٹس جتنے ایکٹیو ریکال میں ہیلپ کرتے ہیں کوئی نہیں چیز کرتی تھرڈ میک سٹیکی نوٹس جو چیز آپ نے پڑھی اس کے آپ سٹیکی نوٹس بنیں اس کو جو ہے اپنی روم کی والز کے اوپر چپکا دیں آپ اپنی جو سٹیڈی ٹیبل ہے اس کے اوپر چپکا دیں تاکہ آپ کی نظر جب بار بار اس چیز پر پڑے گی تو وہ آپ کی لانگ ٹرمیلری میں چلی جائے گی فورت سٹیڈی ان گروپس آپ اپنے دوستوں کا ایک سرکل بنا لیں اور ان کے ساتھ اس فائلم کو ڈسکرس کریں سپورت اپنے آپ دوستے پوچھیں کہ وہ کون سا فائلم ہے جس کے اندر وارٹر ویسکولر سسٹم ہے کہ وہ کون سا فائلم ہے جس کے اندر سپورت آتے ہیں یا وہ کون سا فائلم ہے جس میں ویلز ہوتی ہیں ایسے کر کے آپ ایکٹیو ریکال کر آ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھیں آپ اس سے پوچھیں اگر میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں میرے ٹیسٹ میں ایک بھی ایم سی یوز کینگڈم اینج میلیا سے نہیں آیا تھا اور ٹیسٹ سے ایک دن پہلے میں نے تین گھنٹے لگا کر اس کے اوپر فلو چارٹس بنائے تھے اور میرے جتنے دوست تھے ان کو کافی ایم سی کی گزیس چپٹ سے آئے تھے تو بیسیکلی یہ لگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیل پریپیئر فار ورسٹ آپ اپنی فل تیاری کریں اور باقی قسمت پہ چھوڑ دیں تو یہ تھیں ٹپس امید ہے کہ اگر آپ ان ٹپس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے ٹنگڈم اینج میلیا سے کوئی بھی ایم سی کی ضغلت نہیں ہوں گے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ